بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک گراف کی مدد سے پہلے فنکشن بنایا تھا اور پھر اس فنکشن کی لپلاس ٹانسرمیشن فائنڈ کی تھی تو وہی کوئیسٹنز جو ہیں جو کچھ میں نے آپ کو دیئے تھے سال کرنے کے لیے انہی میں سے ایک کوئیسٹن ہے جو آپ نے بھی بتایا ہے کہ یہ کریں کوئیسٹن نمبر فیفٹین سوری پیل نمبر فیفٹین کوئیسٹن نائن کا فیفٹ پارٹ ہے یہ گراف ہے آپ کے پاس ٹ ایکس اور یہ ایف 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 ایکس گراف کو بہر سے دیکھیں تو فنکشن کے تین حصے ہیں ایک حصہ فنکشن کا یہ ہے گراف سی پہ چکتا кра fonction� канале ایک حصہ فنکشن کا یہ ایف 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 لیکن کا ایک حصہ یہ ہے اور ایک حصہ یہ ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ جب ٹ بی سے آن وڈ ویری کرتا ہے وہ ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ اے اور بی کے درمیان جب ٹ بی کرتا ہے تب ہے اور یہ والا پوزشن جائے جب زیرو سے لے کے اے تب بھی نہیں کرے اچھا اب جو ہمارے پاس گراف جو ہے وہ چکے تری پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہے بان پارٹ سیکنڈ پارٹ اور در تھرڈ پارٹ اس طرح ہمیں تین حصوں میں ہی فنکشن سپلٹ ہوگا ہمارا اب دیکھیں جب تی جو ہے زیرو سے لے کے اے تک جائے مجھے بتائیں جب تی زیرو ہے تو ایف اف تی کی کیا ویلیو ہے سی جب تی یہاں ہوگا تو ایف اف تی کی کیا ویلی ہوگی یہی ہوگی جب تی یہاں پہ ہوگا تب بھی ایف اف تی کی ویلیو سی ہوگی وہ گرام بتا رہا ہے آپ نے تی ایکسز کے لونگ ایسے موو کرنا ہے تو دیکھنا آپ کا فنکشن کیسے جا رہا ہے تو وہ تو سٹیٹ لین نہیں جا رہا ہے ی ایکسز جو ہے جو اس وقت ی ایف اف اف تی ایکسز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سٹیٹ لین ہی ہے اور وہ at a constant distance ہے parallel to t axis تو آپ t کی value یہ لیں تب بھی f of t کی value c ہے جب آپ t کی value یہ لیں تب بھی f of t کی value c ہے جب آپ یہ لیں تب بھی f of t کی value c ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ f of t کس کے برابر ہوگا c کے when t lies between 0 to a سمجھا گی جب t کی value 0 سے a تک جائے f of t کی value c ہے مسئلہ یہاں پہ بننا ہے جب t a اور b کے درمیان لائک کرے تو پھر یہ بنتی ہے state line اب اس state line کا اگر غور کریں یہ جو state line ہے یہ two points جو ہیں بہت سے points سے پاس کرتی ہے لیکن two points جو ہیں وہ بہت کلیر ہیں کون کون سے یہاں پہ t کی value a ہے f of t کی value c ہے تو point کیا بنتا ہے a c t کی value a پہلے ہم t کی والی لکھیں گے اور پھر ہم کس کی لکھیں گے f of t کی جو کہ c ہے اس point پہ آجئے ہیں تو یہ point جو ہے اس کے coordinates کیا بنتے ہیں اس کے coordinates بنتے ہیں b 0 بات کلیر ہوئی تی ایکسز کے اوپر distance بھی ہیں تو تی ایکسز کا جو coordinate بھی آئے گا اور اس پہ f of t 0 جائے ہیں تو یہ دو پوائنٹس آگے اب ہم equation of 9 passing through 2 points وہ معلوم کرتے ہیں تو کل میں نے لکھوائی چی last lecture میں equation of state 9 through کون کون سے points ہیں جی a c and b 0 is جی بتائیں y minus y y minus y1 لکھنا ہے y کی جگہ کیا لکھیں گے f of t minus y1 c ٹھیک ہے over y2 minus y1 y2 یہ ہے 0 اور y1 یہ ہے c y minus y1 y over y2 minus y1 y کی جگہ f of t y1 کی جگہ c اور y2 مارا 0 ہے اور y1 مارا c ہے is equal to x minus x1 over x2 minus x1 x کی جگہ آنا ہے t minus x1 a اور اس کے بعد x2 minus x1 x2 minus x1 اب اس کی simplification کر لکھتے ہیں یہ بنتا ہے جی f of t minus c over minus c is equal to یہ minus c اگر اگر لے جائیں تو یہ بن جگہ minus c into t minus a over b minus a minus c اپر اس طرف لے جائیں تو اب آپ کے پاس یہاں سے f of t کی value کا نکلتی ہے take minus c c minus c into t minus a over b minus a یہ بنتی ہے ہمارے پاس f of t کی value اور یہ value کس کے لیے ہے جب t a اور b کے درمیان لائی کرتا ہے یہ state line کا ٹکلا جو ہے یہ اس کے لیے اس portion کے لیے تو یہ when t lies between a and b اس پہ چیک کر لیں کوئی mistake نہ ہوگی تو f of t کی value آگی c minus c over b minus a into t minus a when t lies between a and b ٹھیک ہے here when t lies between zero and a اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے t point b سے اس طرف value کرتا ہے تو graph جو ہے وہ کیا ہوگیا ہے t x's کے اوپر آگیا ہے t x's کے اوپر f of t کی value کوئی تو یہاں آپ کیا لکھیں گے zero when t is greater equal to b بات clear ہوگی یہ ہمارا determination تھی پہلے سب سے کہ graph کی مدد سے ہم نے function جو ہے وہ کیسے معلوم کر تو جیسے میں نے آپ بتایا graph three parts پہ تھا تو function کے بھی three parts بن گئے graph کے تین حصے تھے ایک یہ والا اور یہ تو ملکوری سمپل تھا یہ حصہ بھی بڑا سمپل تھا اس حصے تھے جہاں سے وہ pass کر رہی تھی تو equation of line passing through two points لگا کے ہم نے یہ function کی value find کر لی اب laplace transform of f of t جی بتائیں کیا ہوتی ہے integral zero to infinity e raise par minus st f of t dt اس integral کو obviously تین حصہ میں divide کرنا ہوگا zero to a e raise par minus st f of t dt plus a to b e raise par minus st f of t dt and plus b to infinity e raise par minus st f of t dt یہ آگئے اب اس حصے میں function کی value c یہ ہے constant اس حصے میں function کی value یہ نکلی ہے اور last value میں کیا ہے zero تو ہمارے پاس آئے گا zero to a into minus st into c plus a to b اور اب function کی value کیا ہے c minus c over b minus a into t minus a اور ایک چیز جو ہم نے miss کر دی e raise par minus st اور last integral جو ہے وہ ہمارا zero ہو گیا یہاں پہ zero سے a interval میں f of t کی value سی لگئی a سے b میں f of t کی value c minus c over b minus a into t minus a اور last b to infinity وہ zero ہے وہ میں zero لگا گئی اب integration کر رہتے ہیں constant c بہر آ گیا e raise par minus st over minus s limit supply کریں اور یہاں پہ آپ اس کو second function رکھ لیں اور اس سارے کو first function ٹھیک ہے سارے کو first function رکھ لیں تو کیا ہوگا یہاں پہ پھر second function کی integration کرتے ہیں e raise par minus s t over minus s keeping first function as it is c minus c over b minus a into t minus a s second function c function and this derivative c 0 آجے گا اور minus c over b minus a کیوں بھئی سمجھ آئی یہ ٹھیک ہے na اس کا derivative 0 ہو گیا اور یہاں پہ t کا derivative آنا وہ آنا آجانا تو minus c over b minus a as it is تو یہ اپنے پیس آگیا یہاں اب limits اگر ہم put کریں تو e rest par minus s a minus e rest par zero over minus s پہلے میں نے t کی جگہ upper limit put کی ہے پھر minus t کی جگہ lower limit ادھر بھی دیکھیں یہاں ہے upper limit جب ہم put کریں b تو بنے گا e rest par minus s b اور ساتھ کیا آئے گا c minus c over b minus a into b minus a یہ میں اپر limit put کی ہے ٹھیک ہے اور پھر lower limit جب put کریں گے minus e rest par minus s a into c minus c over b minus a into a minus a اور divided by minus s چیک کر لیں اکثر ہمارے سے غلطی ہو جاتی ہے کیوں جی سمجھا گی بھلا پہلے t کی جگہ ہم نے b limit upper limit put کی ہے اور یہاں آنا b minus a ٹھیک ہے اور پھر t کی جگہ ہم نے کیا put کیا low limit t کی جگہ a اور یہاں بھی t کی جگہ a ابھی یہ integral باقی ہے اس کا یہ ورہ نیک design cancel ہو گیا اور آپ کے پاس رہ گیا minus c over s into b minus a integral a to b e raise power minus s t dt یہ بھی چیک کر مائنس minus cancel ہو گیا c over b minus a باہر آ گیا integral سے اور یہ s ویسے رہ گیا یہاں دیکھیں اب کیا کیا ہو رہا ہے یہ b minus a اس b minus a cancel ہو جائے باقی بچے گا کیا c minus c بھی cancel ہو گیا یہ term 0 آگی پہلے b minus a b minus a cancel ہو گیا باقی بچ گیا صرف c c minus c that will also be equal to 0 وہ بھی ختم ہو گیا یہاں پہ کیا ہوا یہ a minus a 0 ہو گیا a minus a 0 ہو گیا صرف c بچا ہم further simplify کرتے ہیں اس طرف یہ مرپس آیا جی minus c over s into e raised to power minus s a minus 1 یہاں plus e raised to power minus s b into c minus c اور وہاں e raised to power minus s a اور into c divided by minus s s اور integral ابھی solve کرنا ہے minus c over s into b minus a اور e raised power minus s t over minus s limits a to b integration or minus s a p p t ki jegah upper limit b l g p t ki jegah lower limit a l g next page number 16 کے اوپر ایک theorem ہے جس کا نام ہے derivative property basically derivative property of laplace transform اس theorem دیکھیں گے کہ کسی function derivative کی جب laplace transform نہیں جائے گی تو اس کا answer کیا آئے گا اچھا اس کے لیے یہاں دو تین چیزیں continuous function کے تو آپ کو پہلے سے پتہ piece وائز continuous کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو piece وائز continuous کی جو definition ہے اس کو ڈیٹیل سے discuss پہلے کر چکا میں کہ آپ کے interval میں وہ ٹکڑوں میں interval کے sub intervals بنا دی جاتے ہیں تو ہر sub interval میں function continuous ہے overall interval میں continuous ہونے کے جائے sub intervals میں continuous ہے اسے ہم کہتے ہیں piece وائز continuous مثلا یہ ہمارے پاس interval ہے a to b اگر تو function پورے interval میں continuous ہے تو اسے continuous کہیں گے لیکن اگر کچھ اس کے sub intervals بن گئے ہوئے ہیں یہ 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 ان sub intervals میں function continuous ہے لیکن interval کے end point کے اوپر وہ شاید discontinuous ہو جائے sub intervals میں اگر continuous ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں piece وائز continuous یعنی اتنے portion میں function continuous ہو اتنے portion میں یہ ضروری نہیں کہ یہ line ہوگی تو اس کو piece وائز continuous کہتے ہیں بس یہ مقصد آپ سمجھ لیں دوسری یہاں پہ ذکر ہوا ہے exponential order کا function is of exponential order اس کو میں پہلے define کر چکا ہوں اب ہم چلتے ہیں کہ یہ conditions اگر function satisfy کرے تو پھر function جی ہے وہ کیا ہوگا اس کی function کے derivative کی لپلاس transformation گئے ہوگی if f is continuous function of exponential order on this interval closed open interval یعنی function اس interval میں بزاتے خود تو continuous ہے اور exponential order ہے is of exponential order اس کا derivative بھی کہتا ہے of exponential order ہے لیکن اس کے derivative کو کہہ رہا ہے کہ at least that is piecewise continuous function continuous ہے derivative کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ piecewise continuous ہونا چاہیے ہے یعنی اگر پورے interval میں continues ہے بھی نہیں بھی ہے تو اس interval ہر sub interval تو پھر کہتا ہے کہ لپلاس transformation of f t is equal to s لپلاس transformation of f t minus f 0 یعنی آپ لپلاس transformation function کے derivative لپلاس transformation لیتے ہیں وہ برابر آئے گی کس کے function کی لپلاس transformation کو s سے multiply کریں گے اور یہ function original function جو ہے اس کی value at t is equal یا جس function کا derivative یہاں پہ پڑھا گا اس function کی t کے اوپر t 0 کے اوپر یہ value f 0 تو proof is very simple لپلاس transform of f t ذری بات ہے جب ہم کسی proof کی طرف چلتے ہیں تو لپلاس transform کی definition وہ apply کرتے ہیں لپلاس transform کی definition integral zero to infinity e raised to power minus s t اور جس function کی لپلاس transformation لینی ہے وہ لگانا ساتھ اس وقت آپ نے کس کی لپلاس transformation لینی f t کی تو کرنے transformation کے ساتھ وہ function آئے گا اب اس کو integration پار آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسے آپ رکھیں first function اور اسے اس کی integration کروں گا f t کی تو f t جو ہے اس کا director ختم ہو جائے گا کیا آجے گا f t آجے گا تو میں اس کی integration کرتا ہوں first function as it is e raised power minus s t اور یہ function f t اس کی جب integration کی جائے گی تو کیا آئے گا f t اور پھر آپ نے number obviously یہاں پہ لگانی ہے first function as it is اور take the integrate second function جو f t جب اب اس کی mission کریں گے تو f t آجے گا minus integral zero to infinity اب first function کی باری ہے اس کا derivative لیں ہے e raised par minus st as it is اور minus st کا derivative یعنی آجے گا minus s e raised power minus st integration نہیں کرنی ہے اس کی derivative لیں e raised par minus st as it is power minus s اور second function ہے اس کی آپ integration کریں گے وہ آپ کے پاس کیا جے گا f of t dt clear اب باری ہے limit supply کرنے کی یہ اگر آپ infinity put کریں g upper limit e raised par minus infinity that will be zero تو یہ آگ پاس آجے گا جو function کے اوپر اس نے restriction لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ تو e raised minus infinity جب اب کریں گے تو وہ zero ہو جائے گا یعنی product just zero ہو جائے گی e raised minus infinity will make it zero تو یہ بن جگا zero اور جب lower limit put کریں گے تو t کی جگہ zero put zero e raised zero one اور ساتھ ہی f zero پھر یہ والا minus یہ plus ہو گیا and we can take s outside the integral s آپ بہر لیں zero to infinity e raised power minus st f of t dt is clear اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے ویسے یہ کیا چیز ہے یہ laplace transform of f of t ہی نہیں ہے سی ہے s تو ویسے آگیا e raised power minus st f of t zero to integral e raised power minus st f of t تو کس کے پر ہے laplace transform of f of t ٹھیک تو ہم نے فارمولا پھر drive کر لیا na laplace transform of f dash t کس کے برابر ہے s laplace transform of f of t minus f of zero یہ ہے is is formula جو کہ آپ نے آگے چل کے استعمال کرنا differential equations ہم جب solve کریں گے تو differential equation میں derivatives آتے ہیں تو derivatives کی جب laplace transformation نہیں پڑے گی تو we have to apply this formula اس کو alternatively اس طرح بھی لے سکتے ہیں laplace transform of f dash t is جی s اور یہ laplace transformation of f of t کس کے برابر ہوتی f of s کے اور minus f of zero keep this thing in mind کہ ایک جگہ capital f use ہو ہے ایک جگہ small f سمجھ جاری capital f کے laplace transformation of original function f of t اور یہ small f to original function f of zero means کہ آپ اس کی value t is equal to zero پر معلوم کر رہے ہیں اچھا اسی کا ایک اور اگر ہم result prove کریں next theorem کہ یہ تو ہوئی نہ بات first derivative کی laplace transformation تو function کے second derivative کی laplace transformation جو ہے اس کا کیا result آئے گا اور پھر ہمیں اس extend بھی کر سکتے ہیں اور mathematical induction use کر کے nth derivative کی laplace transformation کا formula بھی drive کر سکتے ہیں پہلے دوسرے theorem کی طرف کہ laplace transform of f double dash t وہ کس کے ورابر ہے وہ ہے s pair laplace transform of f of t minus s f of 0 minus f dash 0 یہ ہے ther تو اس کے proof کی طرف چلتے ہیں laplace transform of f double dash t جی obviously کیا لگے گا یہاں پہ definition لگے گی اس کی laplace transformation کی تو وہ ہے integral zero to infinity kernel transformation e minus s t f double dash t dt جس طرح ہم نے پیچھے کیا ہے اسی طرح اسے بھی integration by parts کرتے ہیں integration by parts کرنے کے لیے اس کو first function اور second function رکھیں تو کیا situation بنے گی first function as it is e raise par minus st اور second function integration second function f double dash t جب اس integration کریں f t t رہ جائے گا f dash t limits لگیں 0 to infinity پھر minus integral 0 to infinity first function کا derivative minus s e rs per minus st اور f double dash t کی integration کی تو f dash t آگیا clear اس میں تو وہی situation ہے جب آپ t کی جگہ infinity پھر کریں گے یہ بن جگہ e raise پر minus infinity e raise پر minus infinity جو وہ 0 اور جگہ یہ پوری term 0 بن جائے upper limit پہ تو this term will become 0 lower limit پہ کیا ہوگا lower limit t کی جگہ lower limit 0 ہے nha lower limit t کی جگہ 0 put کریں e کی power 0 بانا ہو جائے گی اور یہاں کیا جگہ f dash 0 ٹھیک ہے اور یہ وَلَا minus وَلَا minus وَلَس ہو گیا s integral 0 to infinity e raise پر minus st f dash t d t once again keep this as first function and this as second function and use integration by parts method کیا بنے گا یہاں سے آگیا minus f dash 0 plus s g first function as it is second function f dash t is condition کریں تو آجے f of t اور obviously ہم نے limits یہاں پہ put کرنی ہے 0 to infinity پھر minus integral 0 to infinity first function کا derivative minus e raised minus s e raised power minus st and the integration of the second function وہ بن جگا f of t integration of second function second function مرہ f dash t اس condition ہو گی تو f of t بن جگا جہاں once again وہی situation ہے جب آپ نے upper limit put ki e raised minus infinity this will make it 0 lower limit میں کیا بن 0 upper limit میں e raised minus infinity 0 بن گی lower limit میں t kira 0 put کیا 1 اور یہاں پہ t kira 0 put کیا f 0 آگیا اور یہاں کیا بنتا ہے یہ minus اور یہ minus plus s اور integral 0 to infinity e raised par minus st f of t dt ab آپ دیکھیں یہ بن گیا minus f 0 minus s f of 0 s اس سے multiply ہوا پھر s اس سے multiply ہوگا s square integral 0 to infinity اس کو لکھ ہی نہ دیں integral کس کے برابر ہے پیسے دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ s اس سے multiply ہوا تو s square ہوگیا اور وہ integral کس کے برابر ہے لپلاس transformation of f of t تو ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں لپلاس transformation of f of t اس طرح سے ہم نے یہ formula drive کر لیا لپلاس transformation of f double dash t is equal to s square laplace transformation of f of t minus s f of zero minus f dash zero laplace transformation of f double dash t is equal to s square laplace transformation of t minus s f of zero minus f dash zero اسی طرح اس کی extension ہوتی جائے گی اس کی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ جب triple derivative ہم لیں لپلاس transformation تو کیا بنے گا s cube laplace transformation of t minus s square f of zero minus s f dash zero minus f double dash zero سمجھا رہیے ہیں اسی طرح سے extension ہوتی جائے گی آپ triple derivative کی لپلاس transformation کا formula drive کر کے آئیے گا thank you